آج کل زیادہ تر جو مکان بنایا جاتا ہے تو اس میں ہم کیا ہوتا ہے کہ دو مکانوں کے بیچ میں زیادہ جگہ نہیں چھوڑتے ہیں بہت کم جگہ دیتے ہیں یا تو پھر بلکل سٹا کر بنا لیتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر بلکل آپ کم جگہ دیتے ہیں تو کھڑکی پر یہ کیا ہوتا ہے کہ کھڑکی کو اوپر سے کور کرنے کے لیے چھجہ دیا جاتا ہے لیکن چھجہ بھی آپ کو کم سے کم ایک فٹ کا ہونا چاہیے تب تو وہ پانی روکے گا لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کھڑکی بناتے ہیں وہ باکس وینڈو ٹائپ کا بنا لیتے ہیں جیسا آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی چھجہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ جیسا دیکھ رہے ہیں نہ ہی یہاں پہ ایک پٹ اوپر چھجہ نکالنے کی ضرورت ہے صرف جو آؤٹر آؤٹر سائیڈ میں آپ کو یہ دو سے تین انچی باہر آپ یہ اس کا بریک ورک کر سکتے ہیں بریک ورک آپ چاروں سائٹ سے کر دیجئے یہ ایک فریم کے طرح بن جائے گا پھر ہم اس کا پلاسٹر کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے کیا ہے ہمارے کھڑکی کا خوبصورتی بھی کافی بڑ جاتی ہے اور یہ جو پانی ہے پانی اگر سائٹ سے یا اوپر سے آتا ہے تو ڈائریکٹ ہوں ہمارے کھڑکی میں نہیں جاتا ہے تو آج کل ہوتا ہے کہ یہ ٹرینڈ بہت چلا ہوا ہے سب ہی گھروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ باکس وینڈو بنانا پسند کر رہا ہے یہاں دیکھئے جو میں مکان دکھا رہا ہوں جتنا بھی کھڑکی ہے وہ آپ کو باکس وینڈو ٹائپ کا ڈیجائن دکھے گا تو اگر آپ کے باہر میں جگہ ہے یا آپ جگہ چھوڑے ہیں تو آپ تو وہاں پہ چھجہ دے سکتے ہیں ایک فیٹ ڈیڑھ فیٹ کا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھجہ نکالتے ہیں تاکہ باریس کا پانی ڈیریکٹ ہمارے کھڑکیوں میں نہ گھوسے لیکن دوستو یہ صرف اوپر کا ہم جو چھجہ دے دیتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور سائیڈ میں بلکل پلین ہے نیچے پلین ہے تو یہ بہت پرانا ٹائپ کا اولڈ موڈل ہو گیا اور یہ گھر بھی دیکھنے میں اس کا کوئی خوبصورتی نکل کے آتا نہیں ہے تو کیا ہے کہ آپ چھجہ کو ہٹا کے کہ اگر ہم یہاں پہ صرف ایک باکس وینڈو جو فریم ہے وہ اگر یہاں پہ دے دیتے ہیں تو اس سے ہمارا جو کھڑکی ہے یا ہمارا جو مکان ہے کافی خوبصورت دیکھتا ہے وہیں کچھ گھروں میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو کھڑکی ہوتا ہے بلکل پلین ہوتا ہے یہاں آپ جیسے دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کوئی چھجہ بھی نہیں دیا گیا ہے نائی سائٹ سے اس کو ایک باکس ٹائپ کا فریمنگ دیا گیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مطلب ہے کھڑکی جو ہے اس کا کوئی لک نکل کے نہیں آرہا ہے بلکل پلین دکھائی دے رہا ہے ساتھ میں جو بارس کی پانی ہوگی ڈیریکٹ یہاں پہ کسی بھی سائٹ سے اس میں اندر جا سکتی ہے تو اس طریقے کا کھڑکی بنانے سے اچھا ہے کہ آپ اس کو باکس وینڈو ٹائپ کا بنا دے تو کافیت تک آپ کا اچھا لکھ دے کیا ہے کہ لوگ تو سب اپنا گھر میں یہ بنوانا چاہتے ہیں لیکن اس کو بنانے میں بہت بڑی مشٹیک کی جاتی ہے جس سے آگے چل کے آپ دیکھتے ہیں کہ کھڑکیوں میں وہ دھرار آنے لگتی ہے جو کھڑکیوں کو یہ فریم ہوتا ہے باکس ہوتا ہے وہ وہاں سے ٹوٹ کے گرنے لگتا ہے یا کچھ دنوں بعد ٹوٹ جاتا ہے اب جیسے اسی آپ بلڈنگ کو دیکھئے جو اس میں یہ باکس بنایا گیا ہے آپ دیکھیں کہ پورا اوپر سے نیچے تک اس میں بریک ور کیا گیا ہے چار انچ کا جو انٹ ہوتا ہے وہی نیچے بھی لگائی گئی ہے سائیڈ میں بھی لگائی گئی ہے اور اوپر کے طرف یہاں پہ اس کو کیا ہے سٹرنگ کر کے اور اس میں کنکریٹنگ ڈالی جاری ہے تو کیا ہے کہ جو نیچے کا انٹ ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کھڑکی کا نیچے کا انٹ اب اس کو بھائی اس کو آپ کس پہ رکھئے گا اس کے اوپر اب یہ سائیڈ سائیڈ کا بھی انٹ آ رہا ہے اس کے اوپر آپ جو چار انچ کا چھجہ ڈال رہا ہے اس کا بھی لوڈ آ رہا ہے تو یہ کیا ہے کہ اتنا جو لوڈ پڑے گا پھر آپ اس کھڑکیوں کو بند کیجئے گا یا تو وہاں پہ اوڈن کا فریم لگائیے گا یا سیسا اگرہ کچھ بھی لگائیے گا تو اس کا اس پہ لوڈ پڑے گا اس میں کلیپنگ ہوگا تو یہ کیا ہے نیچے کا اگر آپ جو انٹ لگاتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی وہاں سے کریک کر جاتا ہے نکل جاتا ہے کیونکہ اس پہ زیادہ لوڈ رہتا ہے جیسے اب یہ دیکھیں یہ نو انچ کا دیوار ہے اس پہ یہ چار انچ باہر نکالا گیا ہے سائیڈ سے بھی یہ جو دیوار ہے یہ بھی چار انچ باہر نکالی گئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو پیچھے سے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے اینٹ باہر نکلی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے ہمارا کیس پہ یہ آ رہا ہے ہمارا جو نیچے کا یہ اینٹ نکلا ہے اسی پہ یہ سائیڈ کے بھی اینٹ آ رہی ہے اب اسی پہ ہم کیا ہے کہ اس کھڑکی کا فریم بیٹھائیں گے تو یہ جو نیچے کا ہمارا اینٹ ہے یہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے یہ کریک ہو سکتا ہے یہ نکل سکتا ہے یہ آپ کا لونگ لاشٹنگ میتھرڈ نہیں ہے ایسی گلتی آپ کو نہیں کرنی ہے اب بنا رہا ہے تو بلکل اچھے سے بنائیے اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہے نیچے سے سریعہ لگا کے اس اینٹ کو سپورٹ دیا گیا ہے اور پھر اس پہ چنائی کر کے اب اس کو کیا کیا جائے گا پلاسٹر میں چھپا دیا جائے گا دوستو اگر آپ سریعہ لگاتے ہیں اور پھر اس پہ پانی ماریے گا یا برسات ہوگی پانی لگے گا تو سریعہ کیا ہے جنگ کھائے گا وہاں سے ہو سڑ جائے گا گل جائے گا لیبل پہ آپ کا کھڑکی ہے جیسے تین فٹ لیبل پہ تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ کو کنکریٹنگ کرنی ہے کنکریٹنگ کیسے کرنی ہے اس دیوار پہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ تین ایم ایم یا بار ایم ایم کا جو بھی آپ کے پاس کٹ پیس ایشٹیل ہے میں یہ بھی نہیں کر رہا کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے سپیسل آپ ایشٹیل مانگائیے جو بھی آپ کے پاس ٹکڑا ایشٹیل ہے اتنا ہی آپ اس کو سنگل جال میں باندھ لیجے جیسے دیکھیں دیوار سے باہر صرف یہ تین ایم ہم نے نکالا ہے ایک ایم اور باہر یہ ڈھلائی ہوگا یعنی ٹوٹل چار ایم باہر یہ نکال جائے گا سائیڈ میں بھی یہ کیا ہے کہ اس سائیڈ سے اب یہ چار ایم اس پہ بھی باہر نکال کے ہم دیوار اٹھا دیں گے اور جب اوپر لینٹل لیبل پہ ہمارا دروازہ اور کھڑکیوں کو اوپر یہاں پہ جب بھیم ڈالا جائے گا تو اسی میں ہم چار ایم باہر کر کے فریم نکال لیں گے تو یہ پورا ہمارا کیا ہے باکس بن جائے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے سنگل جال بنا ہے اس میں جو یہ کنکریٹ اب یہ ڈالا جا رہا ہے اب اگر اس کے سائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پیلر ہے تو پیلر میں ہم کیا کیا ہے اسی کھڑکی کا جو جال باندھے ہیں دو پیس اس میں ڈال دیا ہے اگر آپ کے سائیڈ میں پیلر نہیں ہے دیوار ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ اس دیوار میں جو اسٹیل آپ کا کھڑکی کا ہے وہ دیوار کی نیچے تک مطلب کی صرف جہاں تک کھڑکی ہے وہیں تک آپ کو نہیں ڈالنی ہے جیسے آپ اس پھوٹو میں دیکھ رہا ہے کہ جو سائیڈ کی دیوار ہے اس میں بھی چھینچ اس سائیڈ اور چھینچ دوسرے سائیڈ دونوں اور بڑھا کر ڈالا گیا ہے پھر اس کے اوپر دیوار سے اس کو دبا دیا گیا ہے اس طریقے سے آپ بنائیں گے تو کھڑکی جو ہے کافی مجبوط ہوگا اور کافی لمبا چلے گا